بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلیش پورٹ جوہن ملٹن کے بہت ہی فہمیس سونٹ آن اس بلائنڈنس کو ڈسکس کریں گے اس کو سونٹ 19 یا پھر سونٹ 16 بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو اس کی فرس لائن وین آئی کنسیڈر ہاؤ مائی لائٹ اس پینٹ کا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے الگ الگ ایڈیشنز کے اندر اور اس بلائنڈنس کا ٹائٹل اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ جوہن ملٹن نے اس سونٹ کو اپنی بلائنڈنس کے اوپر لکھا تھا سکسٹین فیفٹی ٹو سولہ سو باون میں جوہن ملٹن کمپلیٹلی بلائنڈ ہو گئے تھے فورٹی فور یئرز کی ایج میں اس کے بعد ہی انہوں نے اس سونٹ کو کمپوز کیا تھا سکسٹین فیفٹی ٹو سے سکسٹین فیفٹی فائیو کے اراؤنڈ اور آرموسٹ کسی بھی سکولر کو اس کی ایجیکٹ ڈیٹ پتا نہیں ہے کہ کب اس کو جوہاں کمپوز کیا تھا جوہن ملٹن نے بہرحال سکسٹین سیونٹی تری میں اس کو پبلش کروایا گیا تھا اس سونٹ کے اندر جوہن ملٹن اپنی بلائنڈنس کے اوپر کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں وہ بہت دسپوائنٹ ہے اپنی بلائنڈنس کو لے کر کہ وہ ابھی انہوں نے اپنی دنیا کے اندر آدھی عمر بھی نہیں گزاری وہ بلائنڈ ہو گیا اور وہ کس طرح خدا کو مزید سرف کریں گے کس طرح وہ اپنے مزید ورکس کو لکھ سکیں گے اور شروع میں وہ فرس لائن کے اندر کہتے ہیں جب میں سوچتا ہوں کہ کس طرح میری بینائی چلی گئی ہے کنسیڈر کا مطلب ہوتا ہے سوچنا لائٹ کا مطلب یہاں آئی سائٹ ہے میٹافر ہے آئی سائٹ کے لیے آنکھوں کی بینائی کے لیے اس سے پہلے کہ میں اس وسیع اور تاریخ دنیا میں اپنی آدھی عمر بھی گزار پاتا اس سے پہلے یہ دنیا میری لیے دارک تاریخ ہو گئی اور اس کے بعد اس کے لیے وائیڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ دنیا بہت وسیع ہے اور وہ ون ٹیلنٹ پویٹک ٹیلنٹ جس کو چھپانا ایسے ہے کہ جیسے میری سپیریچول ڈیتھ ہو ون ٹیلنٹ کا ورڈ یوز کیا انہوں نے اپنے پویٹک ٹیلنٹ کے لیے اپنے لکھنے کی قابلیت کے لیے اور ویچ اس ٹیلنٹ کو چھپانا ایک موت ہے کیونکہ جہان ملٹن جب لکھیں گے نہیں اپنے ورکس کو نہیں لکھیں گے اپنی سوچ کو نہیں لکھیں گے اور وہ اس طرح ہے کہ جیسے ان کی سپیریچول ڈیتھ ہو گئی ہو اور ورڈ یہاں ون ٹیلنٹ ایک بیبلیکل ریفرنس ہے بائبل کے اندر جیسس کرائیسٹ ایک کہانی سناتے ہیں جس میں ایک ماسٹر اپنے سرونٹس کو تین ٹیلنٹس دیتا ہے ان میں سے ہر ایک کو کہتا ہے کہ وہ اسے استعمال کریں ایک استعمال کرتا ہے اپنے پانچ ٹیلنٹ کو اسے ڈبل کر لیتا ہے اور دوسرا جسے تین دیے جاتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتا ہے لیکن ایک سرونٹ کو ایک ٹیلنٹ دیا جاتا ہے وہ اس در سے استعمال نہیں کرتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ اس کا ختم ہو جائے گا وہ اس کو بری کر دیتا ہے ہائیڈ کر دیتا ہے چھپا لیتا ہے جب سرونٹ واپس آتا ہے تو وہ جس کے پاس پانچ ٹیلنٹ تھے وہ اس کو ڈبل کر کے پیش کرتا ہے جس کے پاس تین تھے وہ بھی اس کو بڑھا کے پیش کرتا ہے لیکن جس کے پاس ایک ٹیلنٹ تھا وہ اسے ایک ہی واپس کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا ماسٹر اس کو بہت سزا دیتا ہے اور اسے وہ ٹیلنٹ بھی چھین لیتا ہے اس لیے جوہن ملٹن کہتے ہیں کہ میں اس ٹیلنٹ کو چھپاؤں گا تو وہ اپنے آپ میں ایک ڈیتھ ہے میرا ماسٹر جب مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا جو ٹیلنٹ ہے میرے ساتھ بیکار پڑا ہے لوج کا مطلب حالانکہ میری روح مزید خدا کو سرف کرنا چاہتی ہے بینڈ کا مطلب ہوتا ہے یہاں وہ اپنی روح کی ایک خواہش کو بتا رہے ہیں حالانکہ وہ تو مزید ورک لکھنا چاہتے ہیں اور آگے کہتے ہیں تو سرف دیئر ویٹ مائی میکر کہ میں اپنے خدا کو اس ٹیلنٹ کے ساتھ مزید سرف کرنا چاہتا ہوں مزید اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اس کو جوہن ملٹن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید ورک لکھنا چاہتے تھے مزید پیرڈائس لاسٹ اور پیرڈائس ری گینڈ جیسے ورک لکھنا چاہتے تھے سیمسن ایگونیس لکھنا چاہتے تھے جو کہ انہوں نے اس ٹیلنٹ کے بہت بعد میں لکھی تھی اور کہتے ہیں تاکہ میں خدا کو اپنا صحیح طریقے سے مواخضہ دے سکوں اپنا صحیح طریقے سے حساب دے سکوں ٹرو اکاونٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنا صحیح طریقے سے حساب دینا اور نیس ریپورٹ پیش کرنا اپنے اس ٹیلنٹ کی تاکہ وہ خدا جب روز قیامت مجھ سے میرے ٹیلنٹ کے بارے میں پوچھے ڈے آف ججمنٹ پہ مجھ سے ٹیلنٹ کے بارے میں پوچھے تو مجھے پنش نہ کرے چائیڈ کا مطلب ہوتا ہے پنش کرنا سکالڈ کرنا کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ خدا ان سے پوچھے گا کہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ کیا کیا تھا تو اس سے جواب دے گا کہ میں نے تو اپنے ٹیلنٹ کو بلائنڈنس کے بعد چھپا لیا تھا میں نے اسے استعمال نہیں کیا تھا وہ میرے اندر بیکار پڑا رہا تھا تو پھر وہ خدا انہیں ریبیوک کرے گا وہ انہیں خدا جو ہے انہیں سزا دے گا میکر کا مطلب ہوتا ہے گوڈ پوچھتے ہیں کہ کیا خدا مجھ سے ویسے ہی کام چاہتا ہے حالانکہ اس نے تو مجھے بلائنڈ کر دیا ہے اور اگزیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیمانڈ کرنا کیا خدا مجھ سے دیلیبر چاہتا ہے جیسے میں دن کو پہلے کام کیا کرتا تھا پویٹری لکھا کرتا تھا کیا خدا مجھ سے ویسے ہی کام چاہتا ہے حالانکہ اس نے تو میری لائٹ لیلی ہے لائٹ ڈینائے کر دی ہے مجھ سے میری روشنی چھین لی ہے اور پھر آگے کہتے ہیں میں نے پیار سے پوچھا لیکن میرے صبر نے مجھے روک لیا یہاں ایک پرسونیفیکیشن ہے پرسونیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ان ہیومن چیزوں کو ہیومن لائی کوالیٹیز دینا اور میری اس مرمر کا جواب دیا میری اس اندر کی گفتگو کا جواب دیا جو میں نے ایسا سے پوچھا تھا میں انہوں نے جو کویسٹن پوچھا تھا اس کا ریپلائے اس کی پیشنس دیتی ہے اور وہ پیشنس کیا کہتی ہے خدا کو نہیں ضرورت انسان کے کاموں کی یا پھر اس کے گفٹس کی اس کے ٹیلنٹس کی خدا تو بہت سپریم ہے انڈیپینڈنٹ ہے اسے انسان کے اس پویٹک ٹیلنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے انسان کی کسی بھی سرویس کی ضرورت نہیں ہے جو خدا کی مرضی کو قبول کرتے ہیں اس کی ملڈ یوک اس کے تھوڑی سی پریشانی اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں وہ اس کی اچھے طریقے سے خدمت کرتے ہیں وہی اس کے حکم کو بجال آتے ہیں ملڈ یوک کا مطلب یہاں خدا کی طرف سے دی جانے والی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یا پھر مسائب جن کو خدا انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتا ہے جیسے ملٹن خود بلائنڈ ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا بھی انہیں ٹیسٹ کر رہا ہے یوک ایکچلی یہ اس طرح کا ایک ڈیوائس سمجھ لیں ہوتی ہے جو بیل کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو ڈائریک کرنے کے لیے اور یہاں یوک ایز ای میٹافر ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی دی جانے والی مصیبتوں کا یا خدا کی طرف سے دی جانے والے امتحانات کا اور آگے کہتے ہیں خدا کی جو سٹیٹ ہے وہ تو بادشاہوں جیسے ہے خدا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ انگلی کا مطلب ہوتا ہے سوورین پاورفل ہزاروں فرشتے بہت سپیڈ سے اس کا کام کرتے ہیں کوئیکلی اس کو سرف کرتے ہیں بائیڈنگ سپیڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئیکلی فائنل ٹو لائنز کے اندر کہتے ہیں پوسٹ آور لینڈ اور اوشن ویڈاوٹ ریسٹ اور وہ فرشتے سمندر کے اوپر اور لینڈ کے اوپر اڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ خدا کے حکم کو بجا لائیں تاکہ وہ خدا کے حکم کی فرما برداری کر سکیں پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے اوڑنا فلائے کرنا اوور کا ورڈ یہاں یوز کیا ہے وی کو انہوں نے کنٹریکٹ کر دیا ہے وہ فرشتے جو ہے کوئیکلی خدا کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور ان سمندروں کے اوپر بغیر ریسٹ کیے وہ بھی خدا کو سرف کرتے ہیں جو صرف کھڑے رہتے ہیں اور خدا کی ویل کا انتظار کرتے ہیں میں آخری لائن کے اندر وہ اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ میرا تو اب ٹیلٹ نہیں رہا میں تو خدا کو سرف نہیں کر سکتا میں تو بس جو ہے سٹینڈ کر سکتا ہوں خدا کے حکم کا انتظار کر سکتا ہوں تو یہاں وہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو خدا کو سرف نہیں کر سکتے جو خدا کے لیے قربانیہ نہیں دے سکتے سیکریفائس نہیں کر سکتے لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں اور خدا کے اوپر ان کا فیتھ ہوتا ہے وہ بھی خدا کو سرف کرتے ہیں وہ بھی خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی خدا کے حکم کو بجا لاتے ہیں اس کی ویل کو قبول کرتے ہیں تو اوورال اس سونٹ کے اندر جوہن ملٹن جو ہے وہ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں اپنی بلائنڈنس کے اوپر پریشان ہیں اور لاسٹ میں وہ خدا کے اوپر اپنا فیت شو کرتے ہیں اور خدا کے اوپر ان کو یقین ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کو انسان کے سروس کی ضرورت نہیں اس کے بعد اس پویم کے امپورٹنٹ کوسٹنز آنسر کو ڈسکس کرتے ہیں اس پویم کا سنٹرل تھیم یا سنٹرل آئیڈیا کیا ہے تو سنٹرل تھیم پویٹ کی کنٹمپلیشن ہے اپنے بلائنڈ ہونے کے اوپر وہ پریشان ہے اور وہ گارڈ کے پلان کے اوپر ان کا فیت ہے یہ سب سے امپورٹنٹ اس کا تھیم بنتا ہے فیر فیتھ ان گارڈ پلان اور دوسرے تھیم جو ہیں وہ ہے پویٹ کا سنس آف لاؤس اور ڈس اپوائنڈمنٹ پویٹ بہت پریشان ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی پیشنس اور اس کا خدا کے اوپر یقین اگلہ قویسٹن ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا 1652 میں انہوں نے اپنی آئی سائٹ لوز کی 1644 سے وہ بلائنڈ ہونا سٹارٹ ہوئے تھے گلوکومہ کی وجہ سے 44 یئر کی ایج میں وہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہو گئے تھے اور یہاں لائٹ کا مطلب کیا ہے what does the point mean by light لائٹ کا مطلب یہاں آئی سائٹ ہے آئی سائٹ کے لیے میٹا فر یوز کیا انہوں نے دیکھنے کی قابلیت کو انہوں نے لائٹ کہا ہے which is death through height death through height کیا ہے death through height ان کا اس talent کو چھپانا ہے جو انہیں خدا نے انہیں دیا تھا کیونکہ خدا تو کہتا ہے جب میں talent دوں تو اس کو استعمال کرو اس لیے وہ کہتے ہیں اس کو چھپانا یہ ایک death ہے میری spiritual death ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک sin ہے death sin کو بھی شو کرتا ہے اس کے بعد اس poem کے structure کو دیکھیں تو یہ ایک پیٹرارکن سونٹ ہے پیٹرارکن سونٹ ایسی poem کو کہتے ہیں جس میں 14 لائنز ہوتی ہیں اور اس کو دو پارٹ آکٹیو اور سیسٹیٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پہلی آٹ لائنوں کو آکٹیو کہا جاتا ہے اور آخری جو 6 لائنز ہوتی ہیں ان کو سیسٹیٹ کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی 14 لائنز ہیں اور اس کے ساتھ ہی پہلی آٹ لائن آکٹیو ہیں اور جو سیکنڈ 6 لائنز ہیں یہ سیسٹیٹ ہیں تو یہ ایک پیٹرارکن سونٹ ہے فرانسیس کو پیٹرارک نے سب سے پہلے اس کو لکھا تھا اس کے اوپر میری ایک کمپلیٹ ویڈیو بھی موجود ہے اس کی جو رائنز سکیم ہے وہ A,B,B,A,A,B,B,A,C,D,E,C,D,E سے اس کی رائنز سکیم ہے کیونکہ رائنگ ورڈ سپینٹ اور پھر بینٹ یہ ریپیٹ ہوئے ہیں A,A کے کلر سے پھر وائیڈ ہائیڈ یہ بھی رائنز کرتے ہیں ایک دوسرے کی ان کی آواز ایک جیسی ہے اور اس کے بعد چائیڈ دینائٹ یہ بھی ایک جیسے ہیں اس لئے ہم نے اسے B سے شو کیا ہے اور اس کے بعد پریونٹ ہے اس کو ہم نے A سے سٹارٹ کیا ہے A سے لکھے ہوئے ایک جیسے ہیں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رائم کرتے ہیں اور پھر B سے لکھے ہوئے رائم کرتے ہیں اور C سے لکھے ہوئے جو ہیں ان کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہے تو اس طرح یہ اس کی رائم سکیم بنتی ہے اس کو بھی آپ پریکٹس کریں گے اور لاسٹ میں اگر اس کی سمری کو دیکھیں جو کچھ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ ہی دوبارہ لکھا ہوا ہے یہ ایک فیمس آٹو بیگرافیکل سونٹ ہے جوہن ملٹن نے لکھا تھا سکسٹین فیفٹی ٹو اور سکسٹین فیفٹی فائیو کی ایراؤن جس کے اندر پوئٹ اپنی آئی سائٹ لوس کرنے کے اوپر بہت پریشان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ فیس کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ ریالائز کرتے ہیں کہ خدا کی ویل کو قبول کرنا ہی اصل خدا کو سرف کرنا ہوتا ہے تو اگلے ویڈیو میں ہم اس کے کوسٹن آنسر جو مزید ہیں ان کو کمپلیٹ جو ہے ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے جو فگرز آف سپیچ ہیں ان کو بھی پرٹیکورر دی ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تھینکیو سو مچ